موسیقی اپنے پیاروں کے لئے آنسو بہانے سے بہتر ہے ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں اور اگر جانی والا کسی خواہش کا اظہار کر کے جائے تو اس کا ابھی تو اترام کرنا چاہیے تائبو کی مئیت کو خواب میں دیکھا تو احساس ہوا کہ اگر سارے خواب سچے نہیں ہوتے تو سارے خواب جھوٹے بھی نہیں ہوتے خوابوں پہ میرا اختیار نہیں ہے امتیاز کے بھائی کی موت کی وجہ سے ان کا آستانہ کچھ دنوں کے لئے پند رہے گا ہم نے سوچا ایسے موقع سے اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمیں اکل مند کون کہے گی واہ شاہ جی واہ شام کو تیار رہے نا سرائیہ کے جاننے والے دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں منع کرتے ہیں بابت کی سوا کسی سے شادی نہیں کروں ارے دماغ خراب ہو گیا تمہارا بھول گئیں کیسے بے عزتی کر کے گئے تھے وہ لوگ ہماری کل سے آستانہ کھول لیں سائل بہت پریشانت ہو رہے ہیں اب آپ بھول رہے ہیں ساتھ والے گھر میں جو فوت ہوئے وہ آپ کے بڑے بھائی تھے جی ساجدہ بی بی نام بتایا تھا نا ساس کا ساجدہ جی جو ان کا تو کام ہو گیا دراصل تو آپ کا کام ہوا ہے یہ ایک تعویز آپ نے رکھنا ہے ان کے تکیہ کے نیچے اور دوسرا کسی بھی چیز میں گھول کے پلا دی جائے گا گھر تو وہ خود ہی خالی کر جائیں گی ٹھیک ہے جی بلکہ بس حدیعہ پانچ ہزار روپے ہے صرف جی جی ضرور وہ کشباجی سے ملاقات ہو جاتی تو نہیں ایسے تو ملاقات نہیں ہو سکتی ان سے ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا ہے وقت ملتا ہے دو تین مہینے بعد کا لیکن آپ اچھی خاتون ہیں کوشش کروں گا کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ کو کل ملوا دوں جی ٹھیک ہے کشب بی بی میں ان سے کچھ بات کر سکتی ہوں نہیں اسراباد کی اجازت نہیں ہے آج بھی آپ جائیے مہروانی یہی ہے ان کو بہت کام ہے آج تو ایک کام کر لیا اببہ آپ نے اگر آئندہ ایسا کیا نا تو آستانے پہ میری جگہ آپ ہی بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گی مہمانوں کے لیے چائے پھانے کا بندوبست کیا رہا ہے پلے سے پیسے دینے پڑتے راکھلو راکھلو مجھے تو کوئی اید راہزنی اید دیلو جلو مبارک ایرم پسند آگئی ہے پورے پچیس ہزار روپے ہاتھ پہ رکھ کر گئے ہیں ایرم کے اگلے ہفتے بھلایا ہے ہمیں تاکہ جا کے ہم ان کا گھر بار دیکھ لیں خاص طور پر کہہ کے گئے ہیں کہ تمہیں ساتھ ضرور لے کر آئیں تو اببہ نے تو کہہ دیا ہوگا کہ میں کہیں نہیں جاتی تمہیں کیسے پتہ ہیں خیر ایرم کیا کہتی ہے پتہ نہیں پوچھا نہیں اس سے کچھ پتہ نہیں اس کے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آئے دیکھ تو کتنی پیاری چیزیں دے کر گئے ہیں تجھے تو کشکہ شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اتنے اچھے بڑے گھر میں تیرا رکھتا ہو گیا پیسے کتنے دے کر گئے ہیں کتنے پیسے رکھے ہیں مانگ تھوڑا ہی رہا ہوں بیٹا نہیں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا بیٹا رکھ لے تو بڑی بھوکی طبیعت ہے تیری امتیاز ایسی کے جہے اس کے لیے کٹھے کر رہے ہیں نا وہ تھوڑا ہی کھا جانے میں نے اور تو کھڑی کیا یہاں پر دیکھ رہی ہے تیری ماں تو فوراں کھانے پینے کی ساری چیزیں اٹھا کے جھٹ سے اندر لے گئی اندر جا مٹھائی کے آٹھ دس اچھے ٹکڑے لے کر پلیٹ میں رکھ کر مجھے دے میں راشتہ کو جا کے دے کر رہا ہوں آپ ارام کرے دادی میں دے آتی ہوں کیوں ہوں میں کیوں نہیں جا سکتی میں بیمار ہوں کیا گئی گر گر آگئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو آہے تیرے موں میں خاک اسی لئے گہ رہی ہوں میں دے آتی ہوں اچھے تیل جا دفع ہو دے آہے پڑی تکا سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں اور اس نے سکتا ہوں بس بخشی ٹکڑی تکتا ہوں سکتا ہوں آرے رہنے دے تایمی تایمی ہاں آئی زویا کیسے آنا ہوا ہاں یہ مٹھائی تھا آپ کس پاک کی مٹھائی ہے ارم کا رشتہ پکا ہوا اچھا ویسے لڑکے نے تو کشف کو پسند کیا تھا لیکن پھر گھر والوں نے زد کی کہ ارم کا رشتہ وہاں پہ کرنا ہے یہ مٹھائی لینا لیتی ہاں کیا خیال ہے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ جس کو پسند کریں اسی کا رشتہ کرنا چاہیے ماں پہ زبرا دستی دوسری بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے سولہ آنے سچی بات کہی ہے تم نے آؤ بیٹھو چائے پیو گی تم ہاں میں یہی پھی لے تھی اچھا آؤ تو اب ساری بات تفصیل سے پتاؤ مجھے 되는데 موسیقی موسیقی چھتر آؤ کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا نا آؤ چھتر ہوا کیا ہے؟ اوپرا آؤ ساب بتاتے ہیں میں نہیں آسکتے کش میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں نے کہا نا میں نہیں آسکتی ٹھیک پینا خود آ رہا ہوں موسیقی موسیقت موسیقی 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 کون ہے کون ہے بھائی السلام علیکم چچو والیکم سلام کشف سے ملنا فرحظا وہ آستانے میں نہیں ہے کہاں پیابوں کمرے میں ہوگی میں کمرے میں ملے لیٹا مرگا سنو موسیقی کس نے پسند کیا تمہیں بتاو مجھے کون ہے وہ ابھی جا کے کہہ کے آتا ہوں سے کہ تم صرف اور صرف میری ہو سمجھی؟ تمہاری طرف آنکو ڈھا کے دیکھنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے پسند کرنا تو بہت دور کی بات ہے تمہاری پاس ٹھینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے کتنے پاپٹ بیلے میں نے کتا کچھ سہا ہے ایک بات تمہیں سمجھا رہا ہوں آج ختم کرے سب کچھ اب اب کسی کے سامنے نہیں آوکہ تم اور کچھ نہیں اور بھی کسی چیز کے لیے منع کرنا ہے تو منع کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے میں میں آپ سب کے حکم ماننے کے لیے دنیا میں آئی ہوں کبھی اببہ کی پابندیاں کبھی آپ کی پابندیاں آپ نے مجھے منع کیا کہ جب ارم کو دیکھنے آئے تو ان کے سامنے مجھ جاؤ اببہ نے بھی مجھ ان کے سامنے نہیں جانے دیا کیا ہوتا اگر میں چلی جاتی زیادہ سے زیادہ یہی کہتی نا کہ میری بہن کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھیے گا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جب میری بہنیں خل سے خوش ہوں تو ان کی حاسی میں میرے بھی آباد شامل ہوں لیکن نہیں میں تو کش باجی ہوں نا خوشیوں پر میرا اختیار ہی کہاں یہ پابندیاں کسی اور نہیں یہ تم نے اپنے اوپر خود لگائی ہیں کشف یہ کب تک کرتی رہو گی تم ایک بار کہہ دو تم مجھے کہ یہ سب چھوڑ کے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو ایک بار کہہ دو میں وعدہ کرتا ہوں سای دنیا کی خوشیں تمہاری قدموں میں لاکر رکھتا ہوں بس ایک بار بول دو تم خوشی دینے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں شرٹ بھی رکھتے ہیں وہ خوشی خوشی کیسی فشتان جو ایک شرٹ پوری کرنے پر ملا میں کام کرتی ہوں اپنے آپ کو اس آسانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیتی ہوں پھر تو کوئی تکلیف نہیں ہوں گی نا آپ لوگوں کو خدا کے لئے آپ یہاں سے چلے جائیں اکیلا چھوڑتے مجھے مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے اور جاتے جاتے کوئی حکم صادر فرما نہ ہو تو فرما کر جائے گا کوشش کروں گی کہ میری طرح سے آپ لوگ کو کوئی تکلیف نہ ہو کوشش کروں گی مجھے 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 یہ کیوں آیا تھا یہاں وہ ارم کے رشتے کی مبارک بات دینے کے لئے آیا تھا وہ کیا کر رہے تھے جوٹ جوٹ تمہاری قسم ہم لوگ اور میری جوٹی قسم بھی کھالی لیکن نہیں آرہا وہاں آکے یکین دلاؤں تمہیں اب بس ایک ہی بار آنا بارات لے کر پہلے رشتہ تو ہو جائے تو پھر تم کسی کو بھیجو نا میرے رشتے کے لئے تم کہو تو ابھی آجا ہوں رشتہ لے کر ابھی نہیں ابھی تو ارم کی شادی کی بات چل رہی ہے وہ ہو جائے تھیر اتنا انتظار مت کروا ہے بہت دل کرتا ہے تمہیں سامنے بٹھا کے تم سے تھیروں باتیں کروں سنو تم ارم کی شادی پہ آوگے نا ہاں تم لوگ بلاو کے تو ضرور آوں گا میں بھاوی سے بات کروں گی گھر میں پہلی شادی ہے نا سارے رشتہ دار آئیں گے تمہیں بھی بلا لے تمہیں کیا لگتا ہے امتحاس بھائی مان جائیں گے ہماری شادی کے لئے انکار تو نہیں کریں گے تا نہیں شاید نہ کریں کیونکہ میری تنخاہ پہ تو گھر نہیں چلتا نا اور مجھ میں ابھی وہ بات نہیں رہی کی کوئی دگڑا حق محل دے دیں یہ تو اچھی بات ہے نا تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ نیگٹیو مت سوچو تم پیچھے موڑ کے دیکھو گی تو صرف اداسیاں نظر آئیں گی تمہیں سامنے دیکھو دیکھو کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے ہاں تو پھر مجھے دکھاؤ گے کہ زندگی کتنی حسین ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات میں بات ہوتی ہے پھر خدا حافظ انتیازم میاں گھر دھون رہا ہے ظاہر ہے آستانے سے اتنا مال جو بنا لی ہے آرے اممہ اٹینشن نہ لے دیکھنا کتنی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گا اور ویسے بھی اب ہم بڑے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں چوٹے گھر کو چھوڑنا ہے ہم اے ستھکیہ رہے نا امتیاد بس اب تو ہم اپنے ایرم کی شادی بانگلے میں ہی کریں گے کیوں دلشان ہاں اممہ میری بھی یہی خواہش ہے پر یہ آستانہ آستانہ یہی پر آئے گا یہ پورا گھر آستانہ کشف کے شایان شان جو کشف کے عزت ہے اتنا ہی بڑا آستانہ بھی ہونا جائے آمہ لے نا آمہ لے نا آمہ لے نا آمہ لے نا شکریہ شکریہ آو لا بیٹھے آؤ انکار امی آپ سب کے لیا اے ماشاء اللہ شکریہ بیٹھا قسم سے بہت سکون ملا ہے اللہ کے گھر جا کے اللہ تعالیٰ کمھاری عبادتیں قبول کرے میکن اگلی دفعہ آپ سب کو ساتھ دیکھ جائیں گے زویا ایرام کیا ہے؟ مجھے کیا بتاؤں؟ نہیں بتاؤں نا مجھے کیا ہوا؟ میں نے بہت اچھا خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ تم اور ولید عمرہ کی ادائی کی کر کے واپس آ رہے ہو اور بہت خوش ہوں ظاہر ہے اب تو خوش نظر آؤں گی نا تمہاری مرضی سے رشتہ جو تیہ ہو گیا میرا لیکن ابھی صرف رشتہ تیہ ہوا ہے یہ مجھ سمجھنا کہ شادی بھی ہوگی مجھے تو لگتا ہے میں آپ سب کے حکم ماننے کے لئے دنیا میں آئی کبھی اببہ کی پابندیاں کبھی آپ کی پابندیاں میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس آستانے میں بن کر دیتی ہوں اب بھر تو کوئی تکلیف نہیں ہوں گی نا آپ لوگوں کو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوں گی نا آپ لوگوں کو راشتہ بھابی آئی ہے آئے آئے تو باہر کیوں کھڑی ہے اس سے کو اندر آئے کشف تم سے ضروری بات کرنے آئے پر ایسی کون سی ضروری بات ہو گئی جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہو سکتی سلام علیکم کھو جا علیکم سلام سب خیریت ہے نا وہ تم سے ضروری بات کرنے آئیں اندر بیٹھتے نہیں نہیں جلدی میں ہوں حکم کریں وہ بجدان کی طرح سے میں بہت پریشان ہوں کیا وہ زد کر رہا ہے کہ وہ آستانے پہائے گا اب تم ہی بتاؤ اگر وہ سارا دن آستانے پہ بیٹھے گا تو دکان کو کون دیکھے گا بس یہی کہنے آئی تھی میں تم اس سے سمجھاؤ وہ میری تو سنتا نہیں ہے تمہاری بات مان لے گا سمجھاؤ گی نا ہم چھتے کیا چھتے کیا کہاں سے آئی ہمیں کش کے پاس کش اب کونسی نئی پابندی لگانے آیاں مجھ پر تم پر نہیں خود پر لگانے آؤں آج کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہارا دل دکھے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تمہاری ہر بات مانوں گا میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے جس کے بعد نہ آپ میرے چہرے پہ کوئی دکھ دیکھیں گے نہ میری آنکھوں میں آنسو کیا سا فیصلہ آج کل آس آنے پہ بہت کم لوگ آ رہے ہیں تو شہباز اور اببہ سب حال لیں گے آپ یہاں نہ آیا کریں کیانے کا مطلب کیا تمہارا یہی کہ اب آپ یہاں نہیں آئیں گے یہاں آپ تو کہاں جاؤں اپنی دکان سبھا لیں اچھا تو ہم یہ بات کرنے ہی آتی سوما انہی کو فکر ہوتی نہیں میری دکان پر نہ جانے کی ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں یہاں سے لیکن دوبارہ آؤں گا جب تمہیں دیکھے پہ گھر دل نہیں لگ رہا ہوگا دیوانی 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 مطلب با دیار مطلب نیا مطلب ایسے کیا دیکھ رہے ہو یہ دیکھنا ہوں کہ انسان کبھی کبھی کتنا بے باس ہو جاتا ہے چن لوہوں کو ہمیشہ ہم سلیل اور اسوا کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت آتا ہے انہی سے فریاد کرتے ہیں کیونکہ اب ان کا وقت بدل چکا ہے صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو اگر آپ کو مجھے دکان پر بھیجنا تھا تو خود بول دیتی نا کشف سے کلوانے کی کیا ضرورتی آپ کو تمہارے اببہ تمہیں سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے چلے گئے تم نے ان کی تو مانی نہیں میری کیا مانتے اور کشف کو میں نے کب رسوا کیا ہے میں اس کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئی تھی صرف ایک بات کرنے گئی تھی رہی بات وقت کی تو روج و زوال سب کا مقدر ہے اگر آج ان کا روج ہے نا تو کل زوال بھی ہوگا آپ کو کس بات سے اختلاف ہے میرے دکان پر نہ جانے سے یا آستانے پر جانے سے دونوں سے اگر دکان پر جاؤ گے کماؤ گے تو یہ گھر چلے گا اور اس آستانے کا پیچھا چھوڑو گے تو زندگی آگے بڑھے گی ہمارا زوال تو شروع ہوئی چکا ہے تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میری زندگی آگے نہیں بڑھے کیونکہ کشف کی زندگی ایک جگہ پہ آکے روگ گئی ہے اور جب تک تم اس آستانے سے جڑے روگے تو تمہاری زندگی آگے کیسے بڑھے گی ایسے میں کون کم بخت زندگی آگے بڑھنے کی خواہش کر ستا ہے ہمی اسے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے میں ہوں اور کشف زندگی وہیں رک جائے موسیقی موسیقی آپ کونسی نئی پابندی لگانے آیا مجھ پر؟ تم پر نہیں خود پر لگانے آم آج کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہارا دل دکھے میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلہ آج کل آس آنے پہ بہت کم لوگ آ رہے ہیں تو شہباز اور اببہ سب حال لیں گے آپ یہاں نہ آیا کریں موسیقی 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 کیاار کیاار پون رہا یہ تایا کا بیٹا تو افیر جا کے میری بڑی بہن کو بتا دے گا پہلے ہی میری خوشیوں کے خلاف سے کہہ رہا ہے مجھے 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 آو بیٹھو مجھے 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 میں جانتی ہوں آپ کیا کہیں نہیں جانتی تم اسی لئے تمہیں بتانے آیا ہوں دیکھو میں کشف اور امتیاز شجا کو نہیں بتاؤں گا کہ تم بابر سمیل کے آرہی ہے لیکن تمہیں سمجھانا ضروری ہے تم خلط کر رہی ہو تو کیوں صرف آپ محبت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا میری محبت کشف ہے تم کشف کا مقابلہ کسی اور سے کیسے کر سکتی ہو جس طرح آپ کے لئے آپ کی محبت بکردم ہے اسی طرح میری محبت ہے اسی طرح میری محبت ہے وہ سکتے اس میں برائیاں ہوں خامیاں ہوں لیکن میرے لئے وہی سب کچھ ہے کھالوان کی کہنے پر کسی اور سے شادی تو کر لوں گی مکر میری محبت بہی رہے گی یہ زیادتی بھی تم اپنے ساتھ ہی کر رہی ہو یہ ہم تو کشتیوں کا سوار کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پونسکتا جب راستہ اور ہمسا پھر کسی اور نے چونا تو منزل تک کس کمبخ کو پونچنا ہے آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں بس کشت کو اس جہنم سے نکال دیں انہا میری طرح نا جانے اور کتن کی زندگی کو جہنم بنا دے گی وہ موسیقی کیا کہہ رہا تھا وجدان؟ بابر سے مل کر آئی ہو تمہارے اببہ پوچھ رہے تھے تمہارا میں نے کہا سہیلی کے ساتھ شاپنگ کر گئی رکو میرے ساتھ آؤ آؤ ساتھ آؤ میرے جانتی ہوئے کس کے کپڑے ہیں؟ تمہارے تمہاری مرتبہ تمہارے اببہ کو پورا اکلنٹا کے اس مرتبہ بیٹا ہوگا مگر جب ایسا نہیں ہوا تو کئی دن تک انہوں نے تمہاری شکل تک نہیں دیکھی کئی دن تک تمہاری دادی تمہیں چھوٹی والی کہ کر پکارتی رہی کیونکہ کسی نے تمہارا نام ہی نہیں رکھا تھا اور پھر جانتی ہو تمہارا نام کس نے رکھا؟ کشک نے اس کی ایک سہیلی تھی اپی کی عمر کی یہی محلے میں دونوں ایک ساتھ مل کر کھیلا کرتی تھی اس کا نام تھا عرم بہت پیار کرتی تھی وہ اس سے جب سے تم پیدا ہوئی تم ہی اس کی عرم ہو گئی گھنٹوں بیٹھ کر تمہیں دیکھا کرتی تھی تمہارے کپڑوں کو تہیں لگاتی تمہیں گود میں لٹا کر فیڈر پہ لاتی رش کاتا تھا مجھے خدا کی قدرت پر کہ کیسے چھوٹی سی بچی کی دل میں اتنی مام اتنی محبت ڈال دی اس نے وہی سنبھالتی تھی تمہیں بڑھائی سے لے کر کھانے پینے کپڑے لگتے ہر چیز کے لئے تم بینوں کے لئے بہت قربانیاں دیئے اس نے اسے تمہاری بہت پرواہ ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ اس کے ان احسانوں کے بدلے میں اپنی پوری زندگی دعو پر لگا دوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ وہ تمہاری دشمن نہیں ہے وہ صرف تمہارا بھلا چاہتی ہے تم اس کی بات مان لو تم یقین کرو تم بہت خوش رہ ہوگی جو اپنی خوشی کے لئے کچھ نہ کر سکی وہ کسی اور کی خوشی کے لئے کیا کر لے گی کشف کو صرف اپنے خوابوں کی پرواہ ہے اور آپ کو بھی کیونکہ اس کے خوابوں کی وجہ سے ہی تو اس گھر کے آپ سب کے حالات بہتر ہوئے ہیں اور اگر آپ کو کشف کی اتنی پرواہ ہے تو اس کی شادی کرواتے ہیں میں جانتی ہوں آپ اس کی شادی کبھی نہیں کروائیں گی کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ پھر یہ گھر کون چلائے گا یہ جو احش و آرام کی زندگی ہے پیسوں کی ریل پین ہے یہ سب بند ہو جائے گا نا سب خودگرز ہو گئے ہیں سب کو پیسوں کی لط لگ گئی ایرم آپ پہلے کشف کی شادی وجدان سے کروا کے دکھائیں اب جہاں کہیں گی نہ میں شادی کر لوں گی سب کو سن کر بھی دل نہیں بھی گلتا تمہارا رشتوں سے بھی زیادہ ضروری ہے خواب تمہارے اب تم تمہاری جیسی بین خدا کسی کو بھی نہ دیں تم اسے گھر سے بھاگنے پر رازی کیوں نہیں کرتے کوشش کی تھی میں نے سمجھایا تھا اسے مانتی نہیں زدی ہے تبھی تو میرے نام کی زد لگا کر ابھی تک بچھی ہوئی ہے اور نہ کب سے اس کی شادی ہو چکی ہوتی امتیاز تمہاری شادی اس سے نہیں کرے گا بہتر یہی ہے کہ اسے بھگا کر اپنا مقصد پورا کرو تاکہ کشف کا خواب جھوٹا ثابت ہو اور وہ دنیا کی نظروں کے سامنے زلیل و خوار ہو وہ بھی اپنی بہن کے ہاتھ دوں جیسے آپ کا حکومی لیکن اس کے بعد تو ایرم کی زندگی کا مالک میں مطلب ہاں ہاں میں نے کب منع کیا تمہیں پہلے مجھے اچھی خبر سناو دی بات چکے پس موسیقی واہ زویا اور ارم مجھے اپنی خوشیوں کی رکاوٹ سمجھتی ہیں جبکہ میں تو ان کا بھلا چاہتی ہوں اکنا بھلا کب چاہوگی کشف میں اپنی بات نہیں کر رہی مگر میں تو ہماری ہی بات کر رہا ہوں نا کشف آپ کیوں نہیں سمجھتے کیوں میرے پیچھے تنی سندگی برباد کر رہے ہیں کر لے کسی سے شادی کتنی بار کہا ہے تمہیں کشف چھوٹ مد بولا گرو تم سے نہیں ہوتا تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دہری ہوتی ہو سکتے میں جھوٹ نہیں کہہ رہی میں جن مشکلات سے گری ہوئی ہوں آپ کو یہی مشورہ دے سکتی کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنے جو آپ جو آپ کو چاہتی ہے اس کا نام کشو اس کا نام زویا ہے آپ جانا نیچے ہیں نیچے ہیں شابہ 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 آپ اوپر اوپر دادی آپ نے کہا تھا میں آپ کو خانش کروں گی تو دو سو روپے دیں گی دیں اب آئے ہای نہ کر دو سو روپے کے پیچھے مری جا رہی ہے میں خود ہی کر لوں گی کر کے دکھائیں دیوار کے ساتھ لگتا ہے اچھا چل لے لے دو سو روپے کر شابہ شابہ دیں پہلے دو سو روپے دیں اے ہای بڑی کاروباری طبیعت ہے اس کی امتیاز کے پہ گئی ہے پوری کی بس ٹھیک ہے زادی دو ہا چل شابہ 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 یہ کشف نے نا تمہیں سر پہ چڑھا دیا ہے جو تمہارے نخرے شروع ہو گئے ہیں یہاں میں پانی کتنا پیسہ بھا رہا ہوں نیا گھر تلاش کر رہا ہوں کہ تمہاری رخصتی وہاں سے کروں گا اور تمہارے نخرے یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرو گی تم شادی خدا کی قسم پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے نا کبرے میں بند کر دوں گا ساری عمر کے لیے پھر سوچتی رہنا وہاں بیٹھ کے ترستی رہو گی شادی کے نام کو بھی آپ سے کسی اچھے کی امید کی بھی کیسے لگا کھپڑ دوں گا ایک ملٹے ہاتھ کا پتتمیزی کیتا ہو کیا ہو رہا ہے میہ شادی تو وہیں کروں گی میں نے انتیاز کو بتا دیا تھا کہ ارم نہیں مان رہی ہے شادی کیلی تو کیا سمجھتی ہے ابھی بھی وہ رشتہ موجود ہے شرافت سے مان جاؤ ورنہ اس بڑھے کے ساتھ نکاح کر دوں گا پھر روتی رہنا اور سوچتی رہنا ساری زندگی کہ ماں باہ پچھی جگہ پہ شادی کرنے چاہ رہے تھے اور تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کرو جاؤ یہاں سے اور خبردار اس پک اپ والے کے بارے میں سوچا بھی تو چلو پتتمیز اچھا چل خارش کرنا یہ کیا پیمنٹ مل گئی تو رو گئی اتنی پیمنٹ میں اتنا ہی ہوتا ہے دادی بس بھی کرو اب اب باپ تو سون ای 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 ارم دیکھو میری طرف اب کھیوں آئی ہو جو ہوا اچھا نہیں ہوا اببہ کو تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیتی پہلے اببہ کو میرے خلاف پھرکا کر سب کے سامنے میری بے زکو کروائے اور اب ہم دردی جتانے آگئی نہیں ایرام میں نے اببہ سے کوئی بات نہیں کی بے شک تم مجھ سے قسم اٹھوا لو میں سچ کہہ رہی ہوں ہاں ایک تم ہی تو سچی ہو کی سب تو جھوٹے ہیں نا میرا یقین کرو میں نے اببہ سے کوئی بات نہیں کی ہاں بجدان سے ضرور کی تھی کہ وہ زویا سے شادی کر لیا چھوٹ کہہ رہی ہوتا ہے بجدان تم سے محبت کرتا ہے اور تم اس سے زویا سے شادی کبھی نہیں کرے گا بجدان سے شادی کبھی نہیں کرے گا بس میری شادی جہاں ہوگی یہ فیصلہ تو بک کرے گا لیکن میرا جد تم سے رشتہ ہے وہ فیصلہ تو بہت کر چکی ہو انا بجدان کھانا کھالو نہیں کھانا کیوں تمہارا مور کس لئے خراب ہے میری بات مانیں گے کیا آپ امتیاز چچا کے پاس جائیں ان سے بات کریں درخواست کرنی ہے کچھ بھی کہنا کہیں لیکن انہیں سمجھائیں کہ ایرم کی شادی کے ساتھ ساتھ میری اور کش کی شادی بھی کرا دیں مس جیسے وہ تمہیں ٹھائی کر ٹھوکڑا لے کر بیٹھے کہ راشتہ آئے اور وہاں کہہ دے میں پہلے بھی گئی تھی ان کے پاس لیکن انہیں نہ کر دی تھی اور آج کل جو اس کے رنگ ڈھنگ ہے اب تو بالکل منع کر دے گا ٹھیک ہے پھر میرے پہ جو جی میں آگا میں کروں گا کیا کرو گے تم پتہ نہیں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میری اور کش کی شادی کو کوئی روک نہیں پائے گا خود کش بھی نہیں لیکن امتیاز روک سکتا ہے اگر تم بھگا کر بھی نکاح پڑھا لوں نا کش کے ساتھ تو امتیاز کسی نہ کسی طرح سے کش کو واپس لاکر آستانے پر بٹھا دے گا وہ اس گھر کی اکیلی کمانے والی ہے امتیاز اس کو ہاتھ سے نکل لے نہیں دے گا تو میری بات مانو اس کا خیال دل سے نکال دو میں تمہا لی کوئی اچھی سی لڑکی دے کر تمہاری موسیقی 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 ہاں بابر میں ارام بات کر رہی ہوں موسیقی موسیقی میں نے فیصلہ کر لیا ہے